السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فاوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلق دتم من لسانی افقہو قولی میں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روبینا شفی رفاہ یونیورسٹی سے اور آج پروگرام آپ سے جو میرا انشاءاللہ ہوگا وہ محرم کے حوالے سے ہے اور جدید انتازے فکر ہی کی ایک اپیسوڈ تو اس میں محرم الحرام کے مہینے کی چونکہ آمد آمد ہے اور اس سے پہلے آپ سے ادو الزہا، ادو الفطر اور اسی حوالے سے جو جو ایمنٹس آتے رہے ہیں ہم نے اس کا اسلامی پرسپیکٹف جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی تو آج انشاءاللہ محرم کے حوالے سے بات کریں گے محرم کا مہینہ جو ہے اس کے محرم کے لغوی معنی ہے منا، ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا اور لائک احترام اور محرم ان چار مہینوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا بے شک مہینوں کی دادہ اللہ کے نزدیک جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اللہ کی کتاب میں بارہ مہینے ہیں ان میں سے چار حرمت والے ہیں اور یہ چار مہینے کون سے ہیں ذلقدا، ذلحجہ، محرم اور رجب جو اسلام سے قبل بھی حرمت والے تھے اور اہل مکہ پہلے تین مہینوں میں حاج اور چوتھے میں عمرہ کرتے اسی لئے ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی اور امن کی زمانت ہوتی تھی ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ محرم سال نو یعنی ہمارا جو سال کا آغاز ہے بینگا مسلم ہمیں آج اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ محرم کو اللہ تعالی نے ہجری کیلنڈر کا وہ مہینہ بنایا جس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے اور یہ کب ہوا سن سترہ ہجری میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کے توجہ دلانے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور حضرت علی کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت کو اسلامی سن کی ابتدا کرار دیا اور چونکہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ماہِ ذلحج کے آخر میں ہوا تھا اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا اس لئے حضرت عثمان کے مشورے سے محرم کو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار دیا گیا پتھل باری یہ ریفرنس ہے اس کا اگر آپ چاہیں تو اس کو چیک کر سکتے ہیں وقت اللہ کی وہ بیش بہا نعمت ہے جو اپنے مخصوص انداز اور مکررہ رفتار کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے یعنی وقت کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ایسی ہر وقت خرچ ہونے والی چیز ہے جو لوٹ کر کبھی واپس نہیں آتی ہر آنے والا سال گزشتہ سال کو بازی بنا دیتا ہے سال تو اللہ کے حکم کے مطابق آتے اور گزرتے رہیں گے مگر اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا وہ باقی رہ جائے گا اب یہاں پر اگر دیکھیں کہ وقت کی اہمیت کو اگر آج ہم کیونکہ زندگی کا اگر اللہ تعالیٰ ایک سال دے رہے ہیں اور نیا سال اور اس سیڑھی پر چڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ ہر گزرتا وقت ماضی بن جائے گا اور اس کے بارے میں کسی شاید نے کیا خوب کہا ہے یادِ ماضیِ عذاب ہے یارب چھین لے مستے تو حافظہ میرا یہ کیوں کہا حالانکہ وقت جب گزر جاتا ہے تو وہ ماضی بن جاتا ہے تو وہ اتنی گلٹ اور اتنی تکلیف کیوں بن جاتا ہے اس نے اس لیے کہا کیونکہ اگر گزرتے وقت کی قدر نہ کی ہوگی اگر وقت میں وہ کام نہ کیے ہوں گی جو کرنے کے ہیں تو یہ وقت پشتاوہ بن جاتا ہے بے چینی بن جاتا ہے بے قراری بن جاتا ہے کیونکہ ٹائم تو گزر جانا ہے لیکن وقت کے گزرنے کے بعد وہ چیزیں وہ آمال ہمارے آمال ناموں میں لکھ دیے جائیں گے باقی رہ جائیں گے اسی لیے آپ دیکھئے کہ سال نو جو ہوتا ہے یا نیو یئر جس کو ہم کہتے ہیں اور اکثر ہم اس کو بھی دیکھا جائے تو دوسری امتوں کی مشابہت میں دوسروں کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ آغاز کل یا پرسوں میں ہونے والا ہے تو سیلف انیلیسز کر لیا جائے میں کون کون سے ایسے کام تھے جو میں نے کیے نہیں کرنے چاہیے تھے کیونکہ نیو یئر میں انٹر ہونے سے پہلے اگر یہ احتساب ہو جائے تو انسان کو ہو سکتا ہے کہ کافی ساری پر امید ایسی روشن راہیں نظر آ جائیں جو اس کی زندگی کے لئے کامیابی کا ذریعہ بن سکتی ہیں اور اس وقت کے اہمیت کے بارے میں قرآن نے بھی بہت خوبصورتی سے جو اس کا محاصرہ کیا اور وہ کیا اگر آپ دیکھیں پارہ نمبر تیس میں اللہ تعالی جس صورت میں تاقید فرماتے ہیں اور کس کے بارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر قسم ہے زمانے کی اور زمانہ کس کو کہتے ہیں اللہ قرآن پاک میں جس جیس کی قسم کھاتے ہیں وہ یہاں تو تاقیدن اور یہاں پھر اس چیز کی بہت اہمیت ہوتی ہے تو جب زمانے کی قسم کھائی گئی وقت کی قسم کھائی گئی تو اس طرف ہمیں بھی ذرا سا خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو نیا سال آ رہا ہے نیو کلنڈر ہجری آ رہا ہے اس ہجری کلنڈر کا پہلا محینہ محرم جو آ رہا ہے اس میں ہم بھی اپنے پچھلے سال کے گناہوں میں والاسر کہتے ہیں تو اگلی بات جو اللہ قرآن میں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ان الانسان الافی خسر کہ بھی شک انسان خسارے میں ہیں اللہ کہہ رہے ہیں زمانے کی قسم اور انسان خسارے میں ہیں کیوں کہا جا رہے ہیں کیونکہ سب سے گھاٹے کا سودا جو کسی انسان کی زندگی میں انسان کرتا ہے وہ اس کا وقت ہے جب وہ اس کو بے سوچے سمجھے بغیر کسی پلاننگ کے بغیر کسی تصور کے آخرت کے گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت اس کے لئے خسارے کا ذریعہ بن جائے اور جس کا وقت خسارہ بن جائے نا اس کے لئے کوئی چیز بھی بھوشی کا باعث نہیں بن سکتی اگر آپ زندگی میں دیکھیں ہمارے ایڈ کرتے ایسی بے شمار مثالیں نظر آتی ہیں ہمیں مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ اگر دیکھ لیں اور وہ ایک سال اس کا ایک سمیسٹر کہلیں یا ایک سال کہلیں کہ وہ اس کی پڑھائی کا ساتھ تھا اس میں اس نے خوب عیش کیے گپے لگائیں مزے کیے لیکن پڑھائی نہیں کی جب ریزلٹ کا دن آئے گا تو اس کا ریزلٹ کیا آئے گا پاس یا فیل پوزیشن آئے گا نہیں تو پھر اس زندگی کے سالوں کو جس نے بغیر سوچے سمجھے نفس پرستی میں گزار دیا اپنی خواہش پرستی میں گزار دیا اپنے رب کو نہیں اس کی بات مانی تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ کے دن وہ کھڑا ہو اور کامیاب بھی ہو ہاں تو بات یہ ہے کہ اس وقت کو انسان نے کس طرح اور کن حالات میں گزارا یہ باقی رہ جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کون سے لوگ کامیاب ہوں گے یہ سارے نہیں خزارے میں ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک آمال کیے یعنی وقت کی قسم کھا کر کن لوگوں کا سب انسانوں کا خسارہ ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اور پورے قرآن پاک میں آپ کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایمان لاؤ جنت میں چلے جاؤ گے ایمان اور عمل صالح ایمان ہے اللہ کی بات مانو اور عمل صالح اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو جو نیکی بھی کرو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جان کر کرو سمجھ کر کرو اس لیے یہ کتنا ضروری ہے اپنی زندگی کے وہ تمام عامال جو ہم اکثر اور بیشتر کرتے رہتے ہیں اور ناسمجھی میں کر رہے ہوتے ہیں عجر کا ذریعہ نہیں بنتے عجر تب بنیں گے جب اللہ کی خاطر کیا جائے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر یعنی یہ میچنگ ہونا بہت ضروری ہے پھر عجر ملے گا اور پھر یہیں پر بات ختم نہیں ہو جاتی آگے ایک دوسرے کو تم یہ تاقید کرو سچی باتوں کی بھلائی کی باتوں کی فکر انگیز ہو جاؤ کہ مجھے خود بھی جہنم سے بچنا ہے اور میں نے دوسروں کو بھی جہنم سے بچانا ہے ایسا وقت گزرے کہ خود عامال کرنے ہے عامال میں بہتری کرنی ہے حسن لانا ہے احسان کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس پیغام کو دوسروں کو بھی دیتے چلے جاؤ اور جب پیغام کو دوگے جب عمل کروگے پریشانیاں اٹھانی ہی پڑیں گی پھر کیا کرنا ہے شور کرنا ہے ریاکشن دکھانا ہے بے چینی پیدا کرنی ہے کڑنا ہے نہیں وطواسہ ہو بسبر پھر ایک دوسرے کو صبر کی تاقید کرنی ہے جب ایسی باتیں ہوں گی جو دل کو ہرٹ کریں گی جب ایسی باتیں ہوں گی جو دنیا میں تھوڑے سے نقصان کریں گی فائدے سے ہٹائیں گی لیکن کبھی بھی پریشان مت ہونا ایک دوسرے کے ساتھی بن جانا وطواسہ ہو بسبر یہ ہے زمانے کی قسم کھانے کے بعد وہ ڈیمانڈ جو اللہ نے بندے سے کی اس لیے یہ جو سال آ رہا ہے اس آنے والے محرم میں یہ محرم ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کو مفید با مقصد اور صحیح کاموں میں استعمال کریں اور اچھے عمال کے ذریعے ان گھڑیوں کو اپنے حق میں حجت بنایا جائے تاکہ کل آنے والے وقت میں کامیابی نصیب ہو اور انسان مایوسی اور محرومی سے بت سکے کیونکہ جب انسان وقت کو بے سوچی سمجھے گزارتا ہے اور گزرتا وقت گزر جاتا ہے اور باقی صرف ماضی کی یاد رہ جاتی ہے تو پھر انسان دو طرح کے رویوں میں مبتلا ہو جاتا ہے ایک مایوسی ہو سکتی ہے کہ ہائے میں نے کچھ نہیں کیا اور میرا وقت گزر گیا اور مایوسی انسان کو فائدہ نہیں دیتی اور دوسرا یہ ہے کہ اس گزرے ہوئے وقت کو اپنے لئے عبرت بنا لیا جائے کہ اب آئندہ آنے والے محرم میں اور آئندہ آنے والے سال میں میں اپنے وقت کو شعوری طور پر اپنے رب کی رضا کے لئے استعمال کروں گا اور اپنی زندگی کو اپنے فیلڈ میں رہتے ہوئے ہر کام کو اللہ کی مرضی کی مطابق کرنے کی کوشش کروں گا اور اسی بارے میں جنید بغدادی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے شیطان سے کتنے دور ہوئے جنت سے کتنے قریب ہوئے اور دوزق سے کتنے دور ہوئے یعنی آپ ان بزرگ کی بات دیکھئے ہمارے سالحین میں سے ہیں کہ تم ہر لمحہ یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے جب فوکس اللہ ہوگا تو پھر ہی دیکھا جائے گا کہ میں اللہ سے کتنا قریب ہوا جب خوف شیطان سے ہوگا کہ مجھے غلط راستے پر لگاتا ہے تو تب ہی اسے بچنے کی کوشش کریں گے اور جب جنت اتنی اٹریکٹیو ہو جائے گی کہ جنت کی محبت میں دنیا کے کام کریں گے تو پھر جنت کی قربت کو بھی محسوس کریں گے اور پھر دوزخ سے اتنا ڈر لگے گا کہ نہیں اللہ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کہ اللہ ہمیں اس جہنم سے بچا لینا جب یہ ڈر لگے گا خوف ہوگا دل کے اندر تو ہم اسے بچنے کی کوشش کریں گے آپ دیکھئے کہ جنید بغدادی نے یہ بات کتنی ڈپٹ کے ساتھ یعنی اس کے اندر کتنی ڈپٹ ہے کیونکہ انسان جب یہ فوکس کر لیتا ہے کہ اللہ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور تیری رضا چاہتا ہوں تو پھر اس کی پوری زندگی اسی ایک فوکس کے گرد گھومتی ہے اور مومن کی زندگی کا دارومدار اسی اللہ کی رضا پر ہے جس کے بارے میں حدیث سے اور سنہ سے پتا چلتا ہے انما العمال بالنیات اور نیت کہاں ہوتی ہے کس جگہ پر ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے اور دل کے اندر ہی اللہ کی محبت ہوتی ہے اور دل کے اندر ہی نیت کا بیج بویا جاتا ہے تو ہر لمحہ یہ دیکھنا ہوگا نہیں دیکھنا آتا ہے اس طریقے سے تو ابھی سے اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیں کہ اللہ مجھے وہ انسائٹ عطا کر دے کہ میں ہر لمحہ تیری رضا کو پانی کی کوشش کرنے لگ جاؤں کیونکہ ایک مومن کے لئے سب سے بڑا کوئی ہتھیار یا سب سے بڑا کوئی طریقہ ہے اپنے آپ کو کامیابی کے راستے پر لگانے کا تو وہ اللہ سے وہ دعا ہے جو وہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے اس راستے کے لئے چن لے مجھے یہ شعور عطا کر دے مجھے یہ توفیق عطا فرما دے کہ میں تیرے قرب کو پاسکوں اور وہ پھر دعائیں کرتا ہے اور پھر دعائیں بھی کہاں سے سیکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعایات کرائی اور سکھائی اللہمہ انی اسعلو کا حبہ کا اللہمہ انی اسعلو کا حبہ کا ہے اللہ اپنی محبت نصیب کر دے وَحُبَّ مَا يُحِبُّكَ اور اپنے سے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب کر دے کیا بات ہے زبرتست اللہ اپنی محبت تو دے لیکن جو تُس سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی محبت نصیب کر دے کیونکہ جب ایسی کمپنی مل جائے گی ایسے فرینڈز مل جائیں گے ایسے ٹیشرز مل جائیں گے تو ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا اور پھر آگے وَأَمَلَ اللَّذِي يُبَلِّقُنِ حُبَّهَ اور پھر ایسا عمل کرا لے جو مجھے تیری محبت تک مہنچا دے ایسی دعائیں ایسا خوبصورت دین ہے ہمارا کہ نہ صرف ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے بلکہ طریقہ بھی سکھا دیتا ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں بتائیں کر کے دکھائیں کہ اپنے رب سے رابطہ اور واسطہ مضبوط کر لو تو اس سال کے آغاز سے ہی ایک نئے عظم اور جذبے سے یہ کام کیا جائے کہ اللہ سے دعائیں بھی کی جائیں اور پھر ذہنی اور عملی طور پر تیاری بھی کی جائیں سب سے پہلی چیز تو یہی جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کے ساتھ محبت اور تعلق کو مضبوط کرنا پھر اس کے بعد سیکنڈ گریٹ پر جو چیز آتی ہے کہ عبادتوں میں شوق اور رغبت اختیار کرنا اچھا یہ دیکھئے یہ بات کیوں انسان کو اس کیا سوچنا چاہیے اور اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کیونکہ جب عبادت شوق اور رغبت سے نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب بوجھ ہے اور جب کوئی چیز بوجھ ہوتی ہے تو وہ اللہ کو نہیں چاہیے ایک بات تیہ یاد رکھئے شوق اور رغبت عبادت میں آتا کب ہے تو اس کو کوئی کام بوجھ لگتا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں ہم اپنی زندگیوں میں اگر تھوڑا سا بھی پیچھے کی طرف نظر ڈالیں یا اپنی زندگی کی روٹین میں تھوڑا سا بھی غور فکر کریں تو بہت ہی واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ جو میں لوگ ہمارے محبوب ہوتے ہیں تو ان کو ہم مہنگے سے مہنگا توفہ دینا بھی جو ہے اس کو برا نہیں جانتے اور ہمیں کوئی بوجھ نہیں لگتا لیکن جو لوگ ہمیں پسند نہیں ہوتے ان کو چھوٹی سے چھوٹی چیز دیتے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہوتے ہیں نا ایسے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ وہ دل کی محبت ہوتی ہے جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لئے کوئی بڑی سے بڑی قربانی بھی دے دو تو لگتا ہے نہیں کچھ کیا اور جن سے محبت نہ ہو ان کے لئے چھوٹی سے چھوٹا کام کرنا بھی عذاب بن جاتا ہے ذرا غور کریں آج اللہ کی رامے جو کام کرنے ہمیں بہت مشکل لگ رہے ہیں اس کے پیچے کہیں ایسا ہی تو نہیں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں اور اگر ہے تو وہ بہت تھوڑی برائے نام والدین کی خدمت اور رشتداروں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی بہتری لانے کی کوشش دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے ارد ارد اللہ کے دین کی ساری چیزیں بکری پڑی ہیں ہمیں سمجھانے کے لئے بتانے کے لئے لیکن ہماری زندگی میں ان کی جو اہمیت ہے اور جو ان کی ویلیو ہے ہم نے کبھی اس کی طرف غور نہیں کیا بات اصل میں یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ہی ایک دوسرے کے لئے لازم ملسوم ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں روزہ تو رکھتا ہوں لیکن انسانوں کے معاملے میں میں یا دل بہت تنگ ہے میں لوگوں کے ساتھ معاملہ فہمی میں بہتر نہیں ہوں تو اس کی مثال بلکل ایسے ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دین کے پانچ ستون ہیں نماز روزہ زکاة حج اور سب سے پہلے توحید اب ایک ایسا درخت جس کا تنہ ہو لیکن اس کی برانچز نہ ہو شاخے نہ ہو معاملات نہ ہو اخلاق نہ ہو تو اس درخت کو کیا درخت کہیں گے اسی طرح سے کئی لوگ کہتے ہیں میں انسانوں کے معاملات میں بہت اچھا ہوں کسی کا دل نہیں دکھا سکتا کسی کو پریشان نہیں کر سکتا بہت اچھی بات ہے ہاں لیکن میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو جو شخص حقوق العباد کو پورا نہیں کرتا تو اس درخت کو سوچئے کہ سٹم ہی نہ ہو تنہ ہی نہ ہو اور برانچز اوپر آپ قائم کرنا چاہیں تو کیا برانچز قائم رہ سکتی ہیں درخت قائم رہ سکتا ہے نہیں نا چھت کو بغیر پیلرز کے کھڑا کرنا چاہیں گے تو ہو جائے گی نہیں اسی لئے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں لازم ملزوم ہیں حقوق العباد سکھانے والا کون جس نے حقوق جو اللہ ہے اور جس کو اللہ ہی کے حقوق نہ پورے کرنے آئے وہ بندے کے حق کیا دے گا اور جو بندے کے حق دے رہا ہے تو وہ پھر دے کیوں رہا ہے اگر اس کے زامن اللہ کے حقوق کی کوئی اہمیت نہیں اسی طرح سے انہی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ کہاں کہاں رشداریوں میں ہم کمزور ہیں کہاں کہاں ہم نے لوگوں کا حق مارا ہے اچھا عام طور بھی اگر آپ دنیا میں کسی سے بھی بات کریں تو کوئی یہ تیاری نہیں ہوتا کہ میں نے کبھی کسی کا حق مارا ہے لیکن سیلف انیلیسس کرنے کی ضرورت ہے اور سچے ہونے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں بھی پتا کہاں سے چلتی ہیں میں نے کب کس کا حق مارا قرآن کے ذریعے قرآن سے ایسا قرب کا تعلق بنا لیں اور ایسی سمجھ فہم حاصل کرنا شروع کر دیں جب تک کہ قرآن سے علم اور مطالعہ اور اس کے ساتھ اس کے اندر تذکرہ اور اس کے اندر تدبر نہیں کیا جائے گا تب تک اپنے اندر کی غلطیاں اور خامیاں سامنے نہیں آتی اور جب انسان کو اپنی غلطیاں اور خامیوں کی فہم آنے لگ جاتا ہے تو پھر ہی وہ اپنی غلطیاں اور خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس کے ساتھ جب قرآن سے تعلق جڑ جائے گا تو نہ صرف یہ کہ گناہوں کو پہچان لیا جائے گا ایڈنٹیفائی کر لیا جائے گا بلکہ ان کا علاج بھی کرنے کا طریقہ شروع ہو جائے گا اور سمجھانا شروع ہو جائے گا تو ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جن کے حقوق اللہ حقوق العباد اور پھر یہ کہ معاشرے کے پسماندہ طبقات غریب لوگ جو لوگ آپ کے محتاج کس طرح سے ہیں ہیں تو سب ہی اللہ کے محتاج لیکن آپ کی مدد چاہیے ان کو آپ کی فائنینشل ہیلپ چاہیے ان کو آپ ان کو تعلیم دے سکتے ہیں آپ ان کو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی سکل سکھوا سکتے ہیں آپ ان کا کسی بھی جگہ پر ہاسپیٹر میں ہیں تو دوائیاں لے کر دے سکتے ہیں عیادت کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی درجہ پر فلاحی انسانیت کے کام کرنا یہ بھی ہماری زندگی کا ایک موٹو ہونا چاہیے تو اس محرم میں یہ بھی ارادہ کریں کہ اللہ اگر میں ان چیزوں میں کمزور ہوں تو تو مجھے مضبوط کر اور کوئی نہ کوئی ایک کام اپنے لیے سوچیں آپ کو اللہ نے کوئی نہ کوئی سکل تو دی ہوگی ضرور ہو سکتا ہے آپ اچھا لکھ سکتے ہیں اور کسی کو لکھنا سکھا دیں اچھا پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا سکھا دیں ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ کوئی ہونر آتا ہو یعنی آپ اگر کہیں پر ٹیلرنگ کا کام کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو آپ پیسے دیتے ہیں یا پیسے وہ آپ سے کماتے ہیں یا آپ ان کو دیتے ہیں یا آپ ان کو سیکھنے کے لیے پیسے لیتے ہیں تو کئی پر کسی ایک غریب بچے کو بغیر اس سے عجرت لیے تھوڑی مدد کر کے سکھائیں تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی فائننشل ہیلپ بھی اور ایک سکل بھی تو جب کسی نے مہارت سیکھ لی اور آپ نے اللہ کے خاطر سکھا دی تو رہتی دنیا تک جب تک وہ رزق حلال کمائے گا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی ٹیپس ہیں جو ہماری زندگی میں بہتریاں لاتی ہیں اور آج ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص کسی اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کی مدد کے لیے نکل آتا ہے یعنی ہم آج پریشان ہیں دنیا میں ہماری بہت ساری ارد گرد پریشانیاں اپنی نہ بھی ہو تو دوسروں کو دیکھ دیکھ کے پریشان ہے اور مہنگائی کے ہاتھ ہو تو ہر بندہ بریشان اور مصیبت میں ہے تو ذرا سوچئے کہ آج اگر ہم کسی مومن بھائی کی مدد کرتے ہیں تو کل اللہ ہماری مدد کرے گا اور اللہ کی مدد کے سوا آج کوئی ذریعہ نہیں ہے جو ہمیں اس دنیا کے دکھوں سے بچا سکے تو اب میں اسی حوالے سے مزید بات کروں گے محرم اور اہم تاریحی واقعات کہ محرم میں کیا کیا کام تھے جو ہوئے اس میں ایک خاص اہمیت کی بات یہ ہے کہ جب فیرون غرق ہوا اور حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فیرون کے غلامی سے نجات ملی تو وہ بھی اسی مہینے میں ملی تھی آپ دیکھیں کہ فیرون کا غرق ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا آزاد ہونا ان کو غلامی سے نجات ملی اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں عام الفیل کا مشہور واقعہ اسی مہینے میں پیش آیا جس میں اب رہا ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو تباہ کرنے آیا تھا یہ بھی اسی میں ہوا تھا پھر تیسی حضرت عمر قاتلانہ حملے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یکم محرم سن 23 ہجری کو شہید ہوئے تھے اور اسی طرح سے حضرت حسین اپنے خاندان کے بہت سے افراد کے ہمرا دس محرم الحرام سن 61 ہجری کو مدانے کربلا میں شہید ہوئے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم کے مہینے میں ایک ظالم قوت ایک شیطانی قوت ایک ابلیس کے ساتھی نے یعنی جو تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یا اپنے امت کو یا اپنے لوگوں کو جو اسلام کے اوپر چلنے والے تھے ان کو بچایا سوائے حضرت عمر کے واقعے کے فیرون کے واقعے میں عام الفیل میں حضرت حسین کے واقعے میں سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی اور جیسے شہادت کا درجہ ملا حضرت عمر کو بھی دیکھا جائے تو ایک حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نکل آئیں جس طرح حضرت موسیٰ فیرون کے غلبے سے آزاد ہوئے تو کیا آج ہم شیطان کے غلبے سے آزاد کرنے ہونے کے لیے اس محرم کی کوشش اور ایفٹ نہیں کر سکتے یہ جو نیو جیر ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے کیا اس میں ہم اپنا آغاز کرتے ہوئے شیطان کو پیچھے نہیں دکھے سکتے کیا اس کے لیے ہم دعائیں نہیں کر سکتے تو سوچئے ایک نیا سال فیرون سے موسیٰ علیہ السلام کو آزادی اب رہا سے مکہ کو نجات تو کیا آج ہم اپنے اس کلچرل ش شیطان کو اپنے اندر جو ہمارے اندر سے بعض اوقات نفس کے اندر سے بعض اوقات باہر سے ماحول سے اور فرنڈز سے آتا ہے کیا یہ کمیٹمنٹ ہم اپنے رب سے نہیں کر سکتے کہ اللہ ہماری بھی مدد کر کہ ہم اس شیطان سے بچ سکیں اور ہم تیرے راستے پر چل سکیں چاہنا ہوگا جب دل میں آتا ہے تو پورا ہو جاتا ہے تو اس طرح اس محرم کے اہم تاریخی واقعات بھی نہ صرف یہ کہ ہمیں اپنی تاریخ کی اہمیت بتاتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں کیا ط طریقہ ہمیں مزید اپنانا ہے یہ بھی ایک طرح سے اکاسی کرتے ہیں اب دوسری بات ہے محرم اور روزے سے متعلق محرم کے روزے کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی افضل السیامی بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا ہے اور اس کو آشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے محرم کی دسویں تاریخ کو آشورہ کہا جاتا ہے اور یہ دین اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے حض جاہلیت میں قریش آشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑے یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اس کے ساتھ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں ابو قطادہ ر علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیام یومی آشورہ اختصیبو اللہ این یکفر السنات اللہ تی قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف کر دے گا اور اسی طرح حضرت ابو قطادہ ہی سے روایت ہے سوئلان سومی یومی آشورہ افقال یکفر السنات المعادیہ آشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفار رہا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباد سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو بھی یومی آشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فیران اور اس کی قوم کو غرق کیا تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تو اس لئے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی روزہ کا حکم دیا لیکن اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر اس بارے میں کانشس تھے کہ یہود کی مشابت سے بچنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دس کے ساتھ نو محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم نو تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی اکیلہ روزہ نہیں رکھنا ب بلکہ اس کے ساتھ نو محرم کا روزہ بھی ملایا جائے لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور چنانچہ دس محرم کے ساتھ نو محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے کسی وجہ سے اگر نو محرم کا روزہ نہ رکھا جائے تو گیارہ محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کے ساتھ اتنی ادنا سی مشابہ حد سے بھی بچنے کو کہا حالانکہ یہ مشابہ کسی دنیاوی معاملے میں نہیں تھی بلکہ کیا تھی عبادت کے معاملے میں روزہ رکھا خود بھی اور فرمایا کہ موسیٰ اس دن فیرون سے آزاد ہوئے اور ہم ان سے زیادہ قریب ہیں لیکن اتنی ادنا سی دینی مشابہ سے بھی منع کیا کہ اکیلا روزہ نہیں رکھا جائے گا نو کو رکھا جائے گا ساتھ کیونکہ یہودیوں کے مشابہ اختیار نہیں کرنی اور آج آپ دیکھیں اپنی زندگیوں پر ذرا سا غور کریں ہماری شادیاں کس ہمارے بچے جن کی تربیت آج ہم جس طریقے پر کر رہے ہیں وہ کن کے طریقے ہیں تو جس نبی نے اتنی روزہ کی مشابہ حالانکہ ایک عبادت تھی نا عبادت اس کی مشابہ کو پسند نہیں کیا اور کہاں یہ ہماری زندگی کے سارے طور طریقے ہمارا کلچر اور آج ہم یہ باتیں اتنے فرنکلی کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کلچر میں اگر یہ کر لو تو کیا حراج ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کو سمیلیریٹی میں پسند نہیں کیا تو کہاں پر کلچر ویلیوز آگئیں جہاں پر ہم ان کی ریزیملنس یا ان کی سمیلیریٹیز کو اپنائیں اس لیے سنن نبی داہود کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بی قوم ان فہوا منہم جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے یعنی جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو وہ لوگ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اس بات کو ذرا غور کر لیں مثال کے طور پر اگر آج کسی کو مال سے بڑی بے انتہا محبت ہے اور مال فوکس ہے اور باقی تمام اللہ کے کام اللہ کی رضا کے کام پسے پشٹ ڈالے ہیں تو آپ کو بتایا قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھے گا قارون کے ساتھ قارون کو مال سے محبت ہی نا جس کو اپنے آپ سے بڑی محبت ہے تکبر کرتا ہے اللہ کی بات کو پسے پشٹ ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے میں ہی سب کچھ جانتا ہوں میری اکل سب سے زیادہ ہے جو میں جانتا ہوں وہ کوئی اور نہیں جانتا تو وہ کس کے ساتھ اٹھے گا فیرون کے ساتھ تو آج ہماری زندگیوں کے مقاصد اور فوکس ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کن سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نبی نے صاف اس کی حرمت بیان کر دی جس نے کسی قوم کی مشابت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا اب آخری بات اسی حوالے سے کروں گی اور وہ ہے محرم کی حرمت کا خیال رکھیں اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا وہاں یہ بھی فرمایا فَلَا تُزْلِمُ فِيْهِنَّا آنفُسَكُمْ سورة توبہ کے آیے نمبر 36 میں پ تس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اچھا یہ کسی بات ہوگی اپنے اوپر ظلم نہ کرو کیا کبھی کسی نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے کبھی آپ نے دیکھا کوئی اپنے آپ کو مار رہا ہو کبھی دیکھا کہ کوئی اپنے آپ کو کاٹ رہا ہو جلا رہا ہو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں یہ نفسیاتی مریض ہے لیکن وہ نومل نہیں ہوتا ہے نا لیکن اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو ایک بات سوچئے کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے گناہوں میں آگے بڑھتا ہے بدعات اور منکرات میں شامل ہو جاتا ہے اور ان کاموں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو کیا یہ اپنے اوپر ظلم نہیں کیا دنیا میں کبھی بھی اپنے ہاتھ کو یا اپنے آپ کو جلانے کی ہم کوشش کرتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آج کی ہوئے آمال کل آگ میں جانے کا ذریعہ بن جائیں گے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اسی لئے ضروری ہے کہ ہم اس کی حرمت کا لحاظ رکھیں اور اس مہینے میں ایسا ہر کام کرنے سے بچیں جو کسی بھی طرح اس کی حرمت کو پامال کرتا ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ آ جاتی ہے کہ جو کام بھی ہم اللہ کی نافرمانی کی کرتے ہیں وہ اللہ نے ہم پر ایک طرح سے حرام کر رکھیں لیکن حرام کو ہم شراب کو تو حرام سمجھتے ہیں قتل کو تو حرام سمجھتے ہیں لیکن اگر آج دیکھیں ہم اپنی زندگیوں کو تو ہم غیبت کو حرام نہیں سمجھتے ہم جھوٹ کو حرام نہیں سمجھتے ہم لوگوں کو دھوکہ دینے کو حرام نہیں سمجھتے ہم کسی کے ساتھ حق تلفی کرنے کو حرام نہیں سمجھتے جبکہ ان تمام احکامات کسی کا مزاق اڑانا کیا یہ حرام نہیں قرآن جس کے لئے اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے وہ کام ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں حرام کیا ہے اور اسی طرح سے اپنے بھائیوں کی اور بہنوں کی یعنی جان اور مال کی حفاظت کرنا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے لیکن ہم تانہ دینا آج ایسی بات کر دینا جس سے دوسرا ہرٹ ہو جائے یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلام ان کو کنڈیم کرتا ہے اور اس حرمت والے مہینے میں ان تمام چیزوں سے بچنے کی نہ صرف کوشش کی جائے بلکہ اس مہینے کو بھی اپنے سیلف انیلیسز اور احتضاب کا مہینہ سمجھ کر اپنے پورے سال کو اس طرح سے پلان کیا جائے اس طرح سے اپنا جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بنایا جائے ایک پلانر بنایا جائے جس کے اندر ہم اپنی جو بھی ڈی میریٹس ہیں جو بھی کمیاں ہیں ان کو پہلے لکھیں ایڈنٹیفائی کریں اور پھر آہستہ آہستہ کر کے کہ میں کون سی کمی کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں یا ہو رہا ہوں یا ہو جاؤں گا تو جب وہ لکھا ہوا پاس ہوگا تو اس سے بھی بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے اگر ہو سکے تو یہ اپنی غلطیاں جو ہیں وہ ایک دفعہ بیٹھ کر لکھیں ضرور لیکن بلکل نیوٹرل ہوگا سچے ہوگا ابن عباد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجات الویدہ کے موقع پر فرمایا تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے آج کے دن اس شہر کی اور اس مہینے کی حرمت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور آپ دیکھیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام ہمارے لئے کافی نہیں ہے تمہارا خون اب آپ دیکھیں تمہارا خون کیسے حرام ہے خون میں ہمارے ذہن میں صرف یاد ہے کسی کو قتل نہ کرو لیکن کسی کو گالی دے لو ہاں ٹھیک ہے کسی پہ بہتان لگا دو ٹھیک ہے کیا وہ اس کی خون میں نہیں آئے گا کیونکہ جسم خون کے ساتھ ہے اور جسم کے اندر یہ تمام چیزیں آتی ہیں اگر آپ کسی کو گالی دینے تو دل بھی جسم کے اندر ہے اور سب سے بڑا پمپ خون چلانے کا وہی ہے تو بات یہ ہے کہ جان مال اور عزت کو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کر دیا زبان اور عمل دونوں کام سے بچے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دینے والا ہو عزید دلازاری کرنے والا ہو اور اس میں صحابہ زلان ہو جیسی بے مثال شخصیات کے لیے ایک بات کوئی نازیبہ کلمات کبھی مو سے نہ نکالیں کیونکہ اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو پکڑ بڑی سخت ہے کوئی رنجش اور ناجاکی ہو بھی تو ختم کر دیں رسولہ اور امن کا پیغام قول عمل سے ثابت کریں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صرات مستقیم پر چلائے اور پھر منزل تک پہنچائے آج کا پروگرام تھا میرا محرم الحرام کے حوالے سے انشاءاللہ اس حوالے سے بھی اگر کوئی سوال جواب کرنا چاہے تو اپنے سوال بھیجیا کریں انشاءاللہ اپنے پروگرام میں کوشش کروں گی کہ ان کے جواب دوں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس سال کا جو ہجری کلینڈر یعنی ہمارا جو نیو یئر ہے وہ یہی ہیپی نیو یئر ہو جس کے اندر ہم ارادے اور سچائیوں کے ساتھ اللہ کی رضا کرنے والے کام شروع کر دیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور نہ صرف دنیا میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بن سکیں آمین سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرو کبا نتوبو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ